اور آرمی چیف اس کو اڈریس کرتے ہیں میرے پاس کبینہ کے منٹس ہیں میں آج تین چار چیزیں کچھ لے کر آئے ہوں دکھانا چاہوں گا یہ کلاسیفائیڈ کاپیز ہوتی ہیں میرے پروڈیوسر کا خیال تھا کہ پوری کاپی سکرین پر ڈال دیتے ہیں لیکن میں سکرین پر اس کو نہیں ڈالتا یہ کاپی میں آپ کو پڑھ کے اس کے کچھ حصے سناؤں گا یہ کبینہ کے تیس تاریخ ہے جب سات تاریخ کو علامی آیا یہ بتاتے ہیں نمبر بھی اس کا لکھا ہوا ہے کوئی ایٹی ایٹ نمبر ہے اس کا جو سائفر میسیج آیا ہے اسد مجید کا سائفر میسیج ہے ڈونلل لو کے ساتھ میٹنگ کے بعد کبینہ کے اجلاس میں اس وقت آئے جب عمران خان جلسے میں خط لہرات چکے تھے اور ہم کہتے تھے کہ کس کا خط ہے کیونکہ کہتے تھے کہ غیر ملکی دھمکی ملی ہے اور میں نے یہاں اسی پروگرام میں بیٹھ کے سما پھکا تھا کہ یہ اسد مجید کا سائفر نوٹ ہے جو اس کو یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈیمارش کرنے کے بعد دیا تھا وہی ہوگا اسی کے اندر تفصیل ہوگی اس پورے منٹس کے اندر فورن کانسپیریسی کا تذکرہ مجھے نہیں ملا فورن کانسپیریسی یہ میں آپ کو بڑی عظمداری سے بتا رہا ہوں جو دسیئنز آف تی میٹنگ پہ آ جاتے ہیں جو ہماری کیابنٹ نے لیا ہے بیسٹ آن اسد مجید سائفر نوٹ اس کے اوپر کنکلوئنز کے اندر کیا کہتے ہیں میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کنکلوئنز بھی ہمارے اپنے ڈراؤ کیوں میں ہیں یہ کسی ڈونلڈ لوگ نے لکھ کے نہیں ہمیں بیج ہوئے کیابنٹ نے اس ساری بریفنگ کو جو تھا بڑے گریف کنسرنز کا اس کے اوپر اظہار کیا اور جو انفلیمیٹری لینگویج تھی کہا کہ تینٹ امانٹ ٹو دا تیٹ آف ریجیم چینج کہ جو انفلیمیٹری لینگویج یوز کی گئی ہے ڈونلڈ لوگ کی جانب سے جو اسد مجید نے ہمیں بتائی کہ وہ تقریبا ریجیم چینج کے مطابق وہ بن جاتی ہے کیونکہ اس نے کہا کیا وہ اس کے بریفنگ کے اندر لکھا ہوئے اس نے لکھا ہوئے کہ ریشیا کا وزٹ لگتا ہے کہ عمران خان کا خود کا فیصلہ تھا اور اس سیچویشن کے اندر عمران خان جو پالیسی نیوٹریلٹی کی جس کی بات کر رہے ہیں اور روس کا وزٹ کر رہے ہیں یہ آئندہ آنے والے دن عمران خان کو آئیسولیشن کا سامنا کرنا پڑے گا امریکہ اور یورپ میں اگر اس سیچویشن میں یہ وہاں جاتے ہیں یہ ڈونلڈ لو نے کہا یقیناً کہو گا بلکل میں کوئسٹن نہیں کر رہا امریکی ایسی زبانی بولتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں ادھاریا امداد دیتے ہیں تو ہم جو کہتے ہیں مانے وہ ایسے اطریقہ کار ان کا یہ ہوتا ہے یقیناً بولو گا میں شک نہیں کر رہا امران خان کے اوپر بھی اور اب پاکستان کے امبیسٹر کے اوپر بھی کونسپیریسی تھیوری کے اوپر شک کرتا ہوں دوسرا حصہ جو اس کے اوپر آجیں انہوں نے کہا کہ یہ تنتمانٹ تو دا تریٹ آف ریجیم چینج دیئر فور ابلیٹنٹ انٹرفیرنس ان دی انٹرنل میٹرز آف پاکستان اس لیے پاکستان کے داخلی معاملات میں مترادف کے داخلی معاملات کے اندر مداخلت کے مترادف ہے پاکستان نے روس جانا ہے چین جانا ہے یہ تو پاکستان کا فیصلہ کسی کا اور کا تو نہیں ہو سکتا یہ پڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ فکرہ یہ پہلا جملہ ہے پہلی کنکلویئن ہے پہلی ڈیسیئن ہے کیابنٹ کا دوسرا ڈیسیئن ہے اس کا کیابنٹ کا دی کیابنٹ ریپوز کمپلیٹ فیتھ پہلی ڈیسیئن کو پورے اطماعات کا اظہال کیا پھر جی کیابنٹ ڈیسائیڈ اپون دی فالوئنگ ویے فوروڈ پرائم نیسٹر میں کنسیڈر ٹیکنگ دی نیشن قوم کو اطماعات کیوں پر لیں جو سائبر میسیج ہے می بھی شیرڈ ویڈ دی پارلیمنٹری پارلیمنٹریانس ایس پرمیزیبل تھو این ان کیمرہ بریفنگ دی میٹر میں آلسو بھی ڈسکس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو اس کے بعد ایک دن بعد ہوئی تیس اور کتیس کو سات سے لے کر ستائیس تک تین ہفتے پرائم نیسٹر صرف جلسے کی تیاری کرتے رہے اس وقت نہ نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ تھا نہ انٹرنل میٹر کو خطرہ تھا ڈونرلو نے وہ زبان یقیناً بولی ہوگی کہ عمران خان دوبارہ امریکہ آئیں گے تو ان کو آئیسولیشن کا سامنا کرنا پڑے گا یورپ میں مشکلات کو سامنا کرنا پڑے گا اور نو کانفیڈنس کا بھی تذکرہ کیا ہوگا کہ نو کانفیڈنس موشن پاکستان میں جو چل رہی ہے بات چیت اگر تو کامیاب ہوگی کوئی اور آ گیا تو پھر تو سارا کچھ فورگیو کر دیں گے نہیں تو پرائم نیسٹر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ایسی لینگیج وہ بولتے ہیں لیکن کانسپریسی آف تیرس جیم چینج وہ ایک ایلیگیشن ہے صرف کچھ شہباز شریفی ازرداری کی اوپر نہیں لگتا وہ ایداروں کی اوپر لگ جاتا ہے یہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے کہ اس فساد سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اور دو شخصیات جن کے آج میٹنگ ہے یہ ان کا امتحان ہے کس سے باہر کیسے نکلتے ہیں ایک طریقہ اس کا میمو ٹائپ ہے کہ میمو میں سپریم کورڈ کے چیف جسٹس پیٹھیں اور ایک پھر ڈیویڈ طلب کریں آرمی چیف سے شہباز شریف سے ڈی جی آئی ایس آئی سے اسد مجید سے اور اس کی بیسٹ اپنا ڈیسین دے ایک حل وہ ہے جو شہباز شریف تجویز کر چکے ہیں پارلیمنٹی کمیٹی اور نیشنل سکیورٹی اور اس کے منٹ سے اٹلیسٹ پبلک کر دیں اس سائیفر نوٹ کی ڈیٹیلز میں نے اب یہ کیابنٹ کے جلاس کے اندر ساری پڑھ لیا اور میرا کنکلویئن آج بھی ہوئی ہے جو پہلے دن تھا کہ امریکہ آپ کو دھمکائے گا کہ آئی ایم ایف سے کرزہ لینا ہے تو ہماری مدد چاہیے ہم آپ کی مدد نہیں کریں گا اگر عمران خان یہ پولیسی اپنائے گا ورڈ بینک سے لون لینے آئے گے ایف ای ٹی ایف سے ہماری مدد لینے آئے گے تو ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے وہ بالکل ایسا ہی کرتے ہیں اور ہم ہر دفعہ جا کے ان سے ملتے ہیں پہلے یو ایس ٹیٹ اور ٹریری سے ملتے ہیں پھر جا کے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک سے ملتے ہیں تو یہ وہ کانسپیریسی ہے یہ والی جو ریجیم چینج جس کو امران خان کہتے ہیں یہ ڈاکومنٹ ہمارے کلیگ لے کے آئے ہیں میں ان کا نام نہیں لے سکتا ان کی بارال میربانی ہے پورا ڈاکومنٹ ہے جس کو میں نے ابھی ابھی پڑھا ہے دوسرا ایک اور اس سے بڑا الزام ہے الزام